اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز اور محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں دعا ہے کہ دوران بیان ہونے والی کمی بیشی غلطی کوتاہی اور زبان کی لغزش کو اللہ تبارک و تعالی اپنی بے مثال رحمت کے سبب معاف فرمائے آمین ثم آمین ایک باپ جب اپنی لڑکی کو کسی کے حوالے کرتا ہے تو یہ اس کے لیے نازک ترین وقت ہوتا ہے اس کا اندازہ شاید وہی لوگ کر سکتے ہیں جو خود اس تجربے سے گزرے ہوں بڑے بڑے لوگوں کے قدم اس مقام پر آ کر فسل جاتے ہیں ان حالات میں بظاہر یہ ناممکن معلوم ہوتا ہے کہ ایک باپ اپنی لڑکی کے نکاح کے لیے امیر کبیر شہزادے کے بجائے ایک غریب طالب علم کو پسند کرے موجودہ زمانے میں تو اس کو سوچا بھی نہیں جا سکتا مگر تاریخ کا ایک ایسا دور بھی گزرا ہے جب یہ ناممکن چیز نہ تھی بلکہ یہ وقو پذیر ہوئی تھی سائید بن مسیب رحمت اللہ علیہ ایک جلیل القدر تابع گزرے ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دوسرے سال مدینہ کے ایک صحابی کے گھر میں پیدا ہوئے اور پچھتر برس کی عمر میں چورانمے ہجری میں انتقال فرمایا زہد و تقوی کا یہ عالم تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے بارے میں فرمایا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کو دیکھتے تو بہت خوش ہوتے نماز باجمات کا اتنا احتمام تھا کہ چالیس سال تک ایک وقت کی بھی نماز باجمات ناغہ نہیں ہوئی جب عموی حکومت کا دور تھا تو اس کا بانی مروان بن حکم اپنے بعد عبدالملک اور اس کے بھائی عبدالعزیز کو خلیفہ بنا گیا تھا مروان کے بعد عبدالملک کی نیت میں فطور ہوا اس نے عبدالعزیز کو ولی اہد سے خارج کر کے اپنے لڑکوں یعنی ولید اور سلمان کو ولی اہد بنانا چاہا لیکن پھر قبیاء بن زویب کے سمجھانے سے وہ رک گیا عبدالملک کی خوش قسمتی سے جلدی عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا اب عبدالملک کے لیے میدان صاف تھا اس نے ولید اور سلمان کو ولی اہد بنا کر ان کی بیعت کے لیے صوبے داروں کے نام فرمان جاری کر دیئے حشام بن اسماعیل جو مدینہ کا والی تھا اس نے اہل مدینہ سے بیعت کے لیے سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ کو بلایا انہوں نے جواب دیا میں عبدالملک کی زندگی میں دوسری بیعت نہیں کر سکتا یہ ایک بہت سنگین معاملہ تھا کیونکہ سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ کی مخالفت کے معنی یہ تھے کہ مدینہ سے ایک بھی ہاتھ بیعت کے لیے نہ بڑھے چنانچہ حشام نے سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ کو کوڑے سے پٹوایا اور ان کو سخت سزائیں دی اور اس کے بعد ابو بکر بن عبدالرحمان کو ان سے گفتگو کے لیے بھیجا گیا واپسی کے بعد حشام نے پوچھا کیا سعید مار کے بعد بھی کچھ نرم پڑے ابو بکر نے جواب دیا تمہارے اس سلوک کے بعد خدا کی قسم وہ پہلے سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں اپنا ہاتھ رک لو اب عبدالملک نے تدبیر سوچی اور جو شخص کوڑوں کی مار سے راضی نہ ہوا تھا اس کو دنیا کی لالت سے رام کرنے کا منصوبہ بنایا سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ کی ایک لڑکی جو صورت اور صیرت دونوں میں بہت منتاز تھی اور ساتھ ساتھ عالی تعلیم یافتہ بھی تھی اس نے سوچا کہ ولی عہد سے اس کا نکاح کر کے اس کو اپنی بہو بنا لے اس طرح باپ خود نرم پڑ جائے گا اس نے امیر مدینہ حشام بن اسماعیر المخزومی جو سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ کے عزیز بھی تھے ان کے ذمہ سعید ابن مسیب کو راضی کرنے کا کام سپرد کر دیا حشام کو اپنی ناکامی کی پوری امید تھی لیکن خلیفہ کے حکم کی تعمیل میں سعید ابن مسیب کی خدمت میں حاضر ہوئے لیکن ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے اور اس کے بعد کہا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے عبد الملک بن مروان نے اپنے دونوں بیٹوں ولید اور سلمان کے لیے عوام سے بیعت لینے کا ارادہ کیا ہے بیعت لینے سے قبل امیر المؤمنین یہ بھی چاہتے ہیں کہ ولید کو آپ اپنی دامادی کا شرف بخشیں یہ سنتے ہی سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ کے چہرے کا رنگ غصے سے متغیر ہو گیا انہوں نے کہا مجھے ان دونوں میں سے کچھ بھی منظور نہیں اور دوسری طرف یہ سوچتے رہے کہ کوئی مناسب رشتہ سامنے آئے تو لڑکی کا عقد کر دیا جائے تو اس لڑکی کا رشتہ آخر ہوا کیسے مشہور معارف ابن خلقان نے خود ابو وداعہ کی زبانی یہ واقعہ نہایت تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے جس کو ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں ابو وداعہ کہتے ہیں کہ میں سعید ابن مسیب کے حلقے میں پابندی سے بیٹھا کرتا تھا ایک مرتبہ کچھ مدت تک حاضر نہ ہو سکا اس کے بعد جب گیا تو انہوں نے پوچھا اتنے دنوں تم کہا تھے میں نے جواب دیا کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا اس وجہ سے حاضر نہ ہو سکا انہوں نے کہا پھر ہمیں کیوں نہ تم نے خبر کی ہم بھی اس تجہیز و تکفیل میں شریک ہوتے اس کے بعد جب میں اٹھنے لگا تو انہوں نے کہا تم نے دوسری بیوی کا کوئی انتظام کیا میں نے کہا خدا آپ پر رحم فرمائے کون میرے ساتھ شادی کرے گا جبکہ میں دو چار دھرم سے زیادہ کی حیثیت کا آدمی نہیں ہوں انہوں نے کہا اگر میں کروں تو تم کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ گے میں نے کہا بہت خوب اس سے بہتر کیا ہے اس کے بعد انہوں نے اللہ کی حمد بیان کی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ضرور بھیجا اور اسی وقت دو یا تین دھرم پر میرے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح پڑھا دیا ابو وداعہ کہتے ہیں کہ میں اس کے بعد وہاں سے اٹھا اور میری خوشی کا عالم یہ تھا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں میں اپنے مکان پر پہنچا اور اس فکر میں پڑھ گیا کہ اب رخصتی وغیرہ کے لئے قرض کہاں سے حاصل کروں میں نے مغرب کی نماز پڑھی اور اس دن میں روزے سے تھا نماز کے بعد میں نے چاہا کہ کھانا کھاؤں جو کی روٹی تھی اور زیتون کا دیل اتنے میں دروازہ کھٹ کھٹانے کی آواز آئی میں نے پوچھا کون ہے آواز آئی سعید میں نے سعید ابن مسیب کو چھوڑ کر اس نام کے ہر شخص کا تصور کیا کیونکہ سعید ابن مسیب تو چالیس بر سے اپنے گھر اور مسجد کے علاوہ کہیں دیکھے نہیں گئے تھے ان کو دیکھ کر فوراں خیال ہوا کہ شاید ان کا خیال بدل گیا ہے اور وہ نکاح کو فزق کرانے آئے ہیں میں نے کہا آپ نے کیوں زہمت فرمائی مجھے بلا بھیجا ہوتا انہوں نے کہا نہیں اس وقت مجھے کو تمہارے پاس آنے کی ضرورت تھی میں نے کہا پھر کیا حکم ہے انہوں نے کہا مجھے خیال آیا کہ تم اپنے گھر میں تنہا ہوگے حالانکہ اب تو تمہاری شادی ہو چکی ہے مجھے گوارہ نہیں ہوا کہ تم تنہا رات بسر کرو اور یہ ہے تمہاری بیوی اس وقت ابن مسیب کی صاحب زادی ٹھیک ان کے پیچھے کھڑی تھی انہوں نے صاحب زادی کو دروازہ کے اندر کر کے باہر سے خود ہی دروازہ بند کر دیا اور وہ واپس چلے گئے میری بیوی شرم کے مارے گھر پڑی پھر میں نے اندر سے دروازہ بند کیا اور اس کے بعد چھت پر چڑھ کر پڑوسیوں کو آواز دی وہ لوگ جمع ہوئے اور پوچھا کیا قصہ ہے میں نے کہا سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ نے آج اپنی لڑکی کا عقد میرے ساتھ کر دیا اور آج ہی اچانک وہ اسے میرے گھر بھی پہنچا گئے اور یہاں وہ گھر میں موجود ہے لوگوں نے آ کر اسے دیکھا اور میری ماں کو خبر ہوئی تو وہ بھی آ گئی اور انہوں نے کہا کہ اس کو چھونا تمہارے لئے حرام ہے جب تک میں حضب دستور تین دن تک اسے بنا سوار نہ لوں چنانچہ میں تین دن تک رکا رہا اس کے بعد اس کے پاس گیا میں نے پایا کہ وہ ایک حسین و جمیل خاتون ہے کتاب اللہ کی حافظہ اور سنت رسول اللہ کی عالمہ ہے اور حقوق شہر کو خوب پہچاننے والی عورت ہے ابو وداعہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد ایک ماہ تک میں گھر ہی پر رہ گیا اس دوران سعید ابن مسیب کا نہ کوئی حال معلوم ہوا اور نہ ان سے ملاقات بھی پھر ایک مہینے کے بعد میں ان کی صحبت میں حاضر ہوا اس وقت وہاں مجلس قائم تھی میں نے سلام کیا انہوں نے سلام کا جواب دیا اس کے بعد کوئی بات چیت نہ کی یہاں تک کہ جو لوگ مسجد میں تھے سب کے سب چلے گئے اس کے بعد جب میرے سوا کوئی وہاں نہیں رہ گیا تو انہوں نے پوچھا تمہارے ساتھی کا کیا حال ہے میں نے کہا بہترین حال ہیں انہوں نے پھر فرمایا کہ اگر میری بیٹی کوئی ناپسندیدہ حرکت کرے تو اس کو تربیتاں مارنا پھر میں اپنے گھر لوٹ گیا تو محترم ناظرین و سامین یہ سعید ابن مسیب رحمت اللہ علی کی لڑکی تھی کہ جس کے لئے خلیفہ عبد الملک بن مروان نے اپنے لڑکے ولید کا پیغام دیا تھا جب اس نے اس کو ولی احد بنایا تھا تو سعید ابن مسیب رحمت اللہ علی نے شہزادہ ولید سے رشتہ کرنے سے انکار کیا جس کی وجہ سے عبد الملک سعید ابن مسیب کے پیچھے پڑ گیا یہاں تک کہ سخت سردی کے دن میں انہیں کوڑے سے پیٹا گیا اور تھنڈا پانی ڈالا گیا تو امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک کرنے کے ساتھ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا پھر ملتے ہیں اسی طرح کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک رکھیے گا اپنا خیال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ